ہی وٹس اپ لولی پیپل پریس دہ سبسکرائب بٹن اور سبسکرائب دس چینل اور سبسکرائب دس چینل جس بندے نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے میں اور میری بیوی گھر کے اندر کسی کے چلنے کی آواز محسوس کرتے تھے اور ساتھ میں اس کے بعد یہ جو سامنے راکنگ چیئر رکھی ہوئی ہے یہ بھی اپنے آپ ہلنے ڈھلنے لگتی تھی تب ہی ہم نے سوچا کیوں نہ کیمرہ لگا کر دیکھا جائے کہ آخر یہ سب کون کر رہا ہے اور جب ہم نے کیمرہ لگایا تو جو گتی ویڈیا اور بھی زیادہ کیمرہ نے کیپچر کی وہ دیکھ کر ہم حیران تھے اور ہم بری طرح سے ڈر گئے تھے موسیقی یہ ویڈیو تب کا ہے جبکہ ایک فوٹبال میچ چل رہا تھا فوٹبال میچ لائیو تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سامنے رہسی میں چمکیلی روشنی کیمرہ نے کیپچر کی تھی کئی لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ چیز اتنی زیادہ چھوٹی ہے کہ اتنا بڑا کوئی ڈرون یا کوئی ڈیوائس نہیں ہو سکتا اور یہ چیز اتنی بڑی ہے کہ اتنا بڑا کوئی کیڑا مکوڑا یا انسیک بھی نہیں ہو سکتا چونکہ کیمرہ پر اتنی دور سے کیپچر ہو جائے کئی لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ شاید یہ جگنو ہو سکتا ہے جبکہ دوسری اور کئی لوگوں نے کہا کہ اتنا بڑا جگنو نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنی تیز روشنی میں وہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیا ہو اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر میں ایک بھوتیا لڑکی چھپ کر رہ رہی ہے ہاں دوستوں اس ویڈیو میں یہی یہ بندہ کلیم کر رہا ہے یہ بندہ بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ گھر ہانٹیڈ ہے یہ گھر بھوتیا ہے حالانکہ میں بھوتوں کے پر زیادہ بلیف تو نہیں کرتا لیکن وہ جو پرٹیکلر سامنے گھر ہے وہ ایک ڈال ہاؤس ہے یعنی کہ گڑیا کا گھر ہے مجھے اس سے تھوڑی سی نیگیٹیو انرجی آتی ہے آپ کو یقین نہیں آتا تو میں اس کے پیچھے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بولتا ہوا یہ دیرے دیرے آگے بڑھتا ہے آس پاس کی چیزوں کے اوپر بھی یہ اپنے کیمرے کا فوکس کرتا ہے لیکن جب یہ وہاں پر پہنچتا ہے ڈال ہاؤس کو کھنگالتا ہے تو اس کے پیچھے اسے کوئی نظر نہیں آتا لیکن وہی دوسری طرف جیسے یہ کیمرہ ٹرن کر کے آگے بڑھتا ہے تو آگے ایک کالے بال والی لڑکی اسے چھپ کر بیٹھی ہوئی دکھائی پڑتی ہے جسے دیکھنے کے بعد یہ چیختہ ہوا یہاں سے بھاگ جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اگر اس بندے کے ایکسپریشن دیکھیں اور سنیں تو دیکھنے میں اور سننے میں یہ بلکل ریل نظر آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چھپ کر بیٹھا ہو ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ کوئی بھوت ہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کے گھر میں چپ چاپ سے آ کر بیٹھ گیا ہو آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یہاں پر دو ہم الگ الگ فوٹیجز دیکھنے والے ہیں دونوں ہی فوٹیجز ایک دوسرے سے الگ الگ لوکیشن کی ہے اور دونوں ہی یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے دوگ مین کو کیپچر کیا ہے دوگ مین یہ کیسا گریچر ہے جو کی آدھا کتے کی طرح اور آدھا انسان کی طرح نظر آتا ہے اس بندے نے اپنے گھر کے باہر لگے پیڑوں پر سے سارے پھل گایا بھوجانے کے بعد یہ قدم اٹھایا کہ مجھے اب کیمرہ لگا کر دیکھنا چاہیے کہ میرے جو پھل ہیں وہ کون لے جا رہا ہے کیمرہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عجیب و غریب ٹائپ کے چھ بھی کیپچر ہوتی ہے یہ گھر کے باہر ہے باہر لگے لیمپوسٹ سے اگر کمپیر کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے یہ دیکھنے میں کسی کریچر جیسا ہی نظر آتا ہے اور اس کی ہائٹ دیکھ کر یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اس نے ہی وہ پھل توڑے ہوں گے اور اب شاید یہ ایک کر کے اندر آنے کی فرحق میں ہے زوم کرنے پر یہ کچھ اس ٹائپ کا نظر آتا ہے اس کے آنکھوں کا انوپات آپ دیکھئے کہ اس کے آنکھیں کتنی براد جگہ پر لگی ہوئی ہیں یعنی کہ اس کا چہرہ کتنا زیادہ بڑا ہوگا اب یہ جو دوسری فوٹیج ہے یہ پہلے فوٹیج کے ایک سال بات کی ہے اور یہاں پر اور صاف طریقے سے یہ کریچر ہمیں نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور دھیان دیں گے تو اسا لگتا ہے منو دو بڑے بڑے اس کے سر پر کان بھی ہے جو پہلی فوٹیج میں ہم نے دیکھا تھا حالکہ یہ دیکھنے میں اس سے تھوڑا چھوٹا نظر آتا ہے لیکن تھوڑی دیر تک یہاں پر کھڑا رہتا ہے اندر کی طرف گھورتا رہتا ہے کیمرہ اس کو کیپچر کر ہی رہا ہے اور ساتھ میں یہ کچھ آوازیں نکالتا ہے جو بہت زیادہ ٹرامنی ہے اس ویڈیو میں یہ مہلے دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے یو اے فو دیکھا ہے اور پروف کے لیے اس نے اس کا ویڈیو بھی بنایا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سامنے پہاڑی کے اوپر ایک عجیب و غریب چیز اس سے نظر آئی جو اس نے کیپچر بھی کر لی جو دیکھنے میں واقعی بلکل کسی یو اے فو کی طرح نظر آ رہی ہے کی پہر اب کچھ میڈے کی سامنے پscreaming اور ہم یڈیو کی طرف ہم گ wenig کی طوری اور زیادہ فو molarہ موں ge، جب證 اللہ تم رس کی کوہ جمال کے بعد وجہ نہیں ہے وہ کول园 میں اچسا رہی خوبصورت نہیں ہے امریکا امکانفنوشن مجھے ہی چیزم اور وہاں یہ چیزم مجھے کیا کہ جدا جمسہ رکھوں نے ساید اور ملکہ ہم Shirه وہاں حلہ کیا ساشانی ساشانی اور وہاں وہاں مجھے ہے وہاں جنسا یہ فوٹو آج سے تقریباً چودہ پندرہ سال پہلے کا ہے اور یہ ہیلو وین کے ٹائم کا فوٹو ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچے نے کوسٹم پہن رکھا ہے وہ آگے کھڑا ہے لیکن آپ دھیان دیں گے تو اس کے پیچھے ایک عجیب و غریب ست چہرہ کیمرہ میں کیپچر ہوا تھا دیکھنے میں بلکل ایسا لگتا ہے مانو یہ چلانی کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ فوٹو کے جو اپلوڈر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کلک کیا تھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا یہ چیز اپنے آپی فوٹو کے اندر کیپچر ہوئی تھی تو کیا یہ کوئی بھوت تھا یہ ویڈیو نیو جرسی کی ہے جبکہ ایک دن وہاں پر یہ عجیب و غریب چیز آسمان میں اڑتی ہوئی دکھائی دی زیادہ تر دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ کوئی فلائنگ سوسر ہے اور یہ ایک یو ایفو ہے یہ بند اپنی کار میں بیٹھا ہوا تھا اور کنٹینیوزلی اس کا شوٹ کر رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ روڈ کے سائیڈ میں میرے علاوہ بھی کئی اور اسے لوگ تھے جو اس چیز کو شوٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن نہ تو سرکار کی طرف سے کوئی صفحہ ہی آئی اور نہ ہی کچھ پتا چل پایا کہ آخر یہ کیا چیز تھی آئیے ان کے ایکسپریشن دیکھتے ہیں یہ لڑکی اور اس کا بھائی مچھلی پکڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے تب ہی اس لڑکی نے سوچا کیوں نہ اس کی ایک سیلفی لینا چاہیے اس کا بھائی پیچھے کھڑا ہے جو کی گرین کلر کے شرٹ میں ہے اور اس کے پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کجیبو غریب سے دراؤنی چوی کیمرہ نے کیپچر کی ہے جو کی اس لڑکی کے انصار ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے لڑکی بتاتی ہے کہ ایکچول سیناریو میں ایکچول کنڈیشن میں ہم دونوں ہی وہاں پر تھے پھر یہ آدمی کیمرہ میں کیسے کیپچر ہو گیا ہم یہ دیکھ کر اور سوچ کر بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور حیران بھی ہیں ویسے دیکھنے میں یہ آدمی کسی بھوت سے کم نظر نہیں آتا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کئی سماجوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو میرر کو یعنی دو کانچوں کو آمنے سامنے رکھ کر اس میں چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے اس سے آپ کا بیڈ لگاتا ہے اور بھی کچھ بری چیزیں ہو سکتی ہیں اسی کا ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے یہاں پر دو لڑکے ایک دوسرے کے سامنے میرر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے ریکارڈ بھی کرتے ہیں اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہوگا تو کانچ کے اندر اچانک سے ایک بھوتیا چہرہ نظر آتا ہے یہ بندہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے کیا لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا ایک بار پھر سے دکھاتے ہیں دھیان سے دیکھئے گا یہی وہ بھوتیا چہرہ ہے جس کے بعد میں یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم خلط چیز کر رہے ہیں ہمیں یہ چیز بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بڑے بڑے چوبی کہتے ہیں شاید صحیح ہی کہتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکس یہ ویڈیو پلٹ کیا ہے بیٹ بیٹ باکس نے ویڈیو نورویس آیا ہے اور یہ ایک ٹنل کے اندر ایکسپلوریشن کر رہے ہیں یعنی کہ ٹنل کا جائزہ لے رہے ہیں حالی میں ہوئی بارش کی وجہ سے یہاں کا پانی بڑھ چکا ہے یعنی کہ وارٹر لیول بڑھ گیا ہے پانی ان لوگوں کے گھڑنے تک پہنچ چکا ہے اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے ہیں پانی کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے تو یہ کنٹینیو اس لیے کہ یہاں پر خطرہ ہے کہ آگے جانے پر ہو سکتا ہے کہ یہ ڈوب بھی جائے یا پھر اچانک سے بار جیساں یہاں پر ماہول بنے اور یہ ڈوب جائے لیکن آگے جب یہ بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک پیڑ اٹک گیا ہے جس کی وجہ سے راستہ بند ہے تو یہ دونوں لڑکے یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے تب ہی تیسری آواز کہیں سے آتی ہے تو آپ نے سنا یہاں پر کس ٹائپ سے یہ عجیب و غریب آباس آتی ہے یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے ایک ویئرڈ آواز سنی واقعی میں اس کو ہم ویئرڈی کہیں گے کیونکہ اس کے بوننے کا طریقہ تھوڑا لگتا حالانکہ یہ جو آواز تھی یہ کسی انسان کی ہی لگتی ہے بھر یہ دونوں بتاتے ہیں کہ ہم دو یہاں پر اکیلے تھے اور ٹنل کے اندر ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا پھر اس کے بعد جب یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری دشاہ میں جاتے ہیں تو انہیں ایک ایسی چیز پڑی ہوئی دکھائی پڑتی ہے جو کہ انسان کے پنجے جیسی نظر آتی ہے جو کہ سائز میں کافی بڑی ہے اور لکڑی سے بنائی گئی ہے یعنی کہ کسی انسان نے اسے بنایا ہوگا اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے یہ اندر گھسے تھے وہاں پر ایک عجیب و غریب گری کلر کا لکڑ ادھر سے آنا اسٹارٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ کوئی پوائزینس کیمیکل بھی ہو خطرناک کیمیکل بھی ہو یہاں پر کئی ایسے حادثے ہوئے تھے جس کے بعد میں یہ لوگ یہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں حالانکہ اسی جگہوں پر جانے میں بہت زیادہ رزک ہوتا ہے کیونکہ آپ کو انجانے خطرے کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا یہ ویڈیو اپلوٹ کیا ہے الٹرا ہیریئر نے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیب و غریب پرانی ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ مانو یہ کوئی کائی ہو لیکن ایکچول میں یہ ایک پرانی ہے ایک جیو ہے ایک کیڑا ہے چونکہ کس طریقے سے پتیوں پر چل رہا ہے جس کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ کوئی جیو ہے تھوڑی دیر پر جب آپ دھیان دیں گے تو چھوٹی چھوٹی اس کی ٹانگیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کے بعد میں یہ بندہ ایک لکڑی سے اس کیڑے کو الٹا کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے نیچلے پارٹ میں کیا ہے لیکن اس جیو کو الٹا کرنے کے بعد یہ بندہ اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی ٹانگیں اب خائب ہو چکی ہیں اور وہ دیرے دیرے شرنگ ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ اس نے اپنے ٹانگیں اپنے باڈی کے اندر کہیں پر اچھے سے چھپا لی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اگر آپ کو اس کیڑے کے بارے میں زیادہ جانکری ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائپ کے کیڑے کتنے زیادہ گادک ہیں کوئی نہیں جانتا ہو سکتا ہے ٹچ کرنے پر یہ کسی ٹائپ کا کوئی زہر یا پوائزن بھی چھوڑتے ہو اور اس سے کے ساتھ اچھا ہمارا ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے دیں گے کچھ ڈراؤبنی چیزیں کچھ عجیب و خریب چیزیں آشا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تو ملیں گے اگلے دھما آکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی گوڈ نائٹ سیونرا